کہ دیکھیں اتنی پریشانیاں ہیں ارسان کی کیسی کیسی پریشانیاں ہیں لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز نہ خود پڑھتا ہے نہ بیوی پڑھتی ہے نہ بنجا پڑھتا ہے گھر میں سب بے نمازی ہیں کاش کے اس نماز کی حقیقت تو سمجھ جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھے پڑھتے نوہ علیہ السلام کے دور میں ایک بھوڑی یہ ہوا تھی جو ان پر ایمان لائی تھی اس نے ارس کیا اے نوہ علیہ السلام جب کشتی کا عذاب آئے تو دنیا پانی پر آجائے مجھے بھی اپنے کشتی پر بٹھانی جائے گا نوہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا مٹ تھی کہ بٹھانی جب عذاب آیا نوہ علیہ السلام بھول گئے سنما کو خیال دے رہا عذاب آ کر دن گیا اس کے بعد نوہ علیہ السلام اس جمعبیڑی کی طرف چلے گئے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں اممہ کی جو بڑی سلامت ہے جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اممہ نوہ علیہ السلام سلام کے بعد پوچھا عذاب آ گیا ہے آپ مجھ کو لینے کے لئے بھا گئے ہیں فرمایا اممہ عذاب تو آ کر پہل بھی گیا اممہ نے عذاب کیا یا علیہ السلام مجھ پہ نہیں پتا عذاب کا بھائیہ کب دل گئے میں تو نوہ علیہ السلام بڑھ رہی تھی ارے دیکھو کہ اگر نوہ علیہ السلام اگر دفعان نوہ بھی آ جائے اس پاس سے یہ سبب ملتا ہے یہ چھوٹی گوٹی پریشانیاں یہ گر میں ناچا کیا یہ بیرزگاریاں یہ بیواریاں یہ تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں اگر آپ بھی اللہ کو سجدہ کریں نماز بھی تو اس کے ساتھ نوہ لگائے تو معلوم جلل دفعان نوہ بھی آ جائے تو ابھی اس کے ساتھ نوہ لگائے نمازی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا